اسلام علیکم جی کیسے آپ سب آج کا میرا ویزٹ ہے جی سیکٹر بی سترہ اسلام آباد کا جو کہ ملٹی گارڈنز کے نام سے مشہور ہے یہ سیکٹر بلکل آخری سیکٹر ہے اسلام آباد کا جو بلکل مرگلہ کی پاڑیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے ساتھ ٹیکسلہ کی پاڑیاں اٹیش ہیں یہ سیکٹر جو ہے اس کے دو گیٹ ہیں ایک بلک بی میں اور ایک بلک اے میں ہم اس وقت گیٹ نمبر ون جو کہ بلک بی ہے یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں اور آپ کو وزٹ کراتے ہیں ساری سوائٹی کے کیسی ڈویلپ ہوئی ہوئی ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کمرشل پلازے کافی اچھے بنے ہوئے ہیں روڈز کافی اچھی ہیں کھلی روڈز ہیں اور یہاں پہ آلموسٹ گراسری سے لے کے میڈیکل سے لے کے ملہب کے ہوتل سب کچھ موجود ہے آپ کو یہاں رہنے میں کوئی خاص دکت نہیں ہوگی ملہب یہ لیویبل سیکٹر ہے خاص طور پر سیکٹر بی اور سیکٹر اے یہ دونوں لیوبل ہیں اور ان میں زمین بھی ان کے پاس پوری ان کے پاس پوزیشن بھی ہے آپ ہم سیکٹر بی میں انٹر ہو چکے ہیں آپ مین ڈبل روڈ پہ ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پروپٹی ڈیلرز کا ایک جمعہ بزار نظر آتا ہے لیفٹ اور رائٹ آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کمرشل پروپٹی کونسی ہے اور ریزڈنشل پروپٹی کونسی ہے اور اگر آپ یہاں گھر بنانا چاہتے ہیں تو مین ڈبل روڈ پہ آپ نہ ہی گھر بنائیں کیونکہ یو نیور نو کہ آپ کے پروس میں آفیس کھول جائے تو میرے خیال سے پرائیویسی کافی ڈسٹرپ ہوتی ہے مین ڈبل روڈ پہ کیونکہ یہاں بہت آفیسز ہیں مینجمنٹ کو میرا خیال ہے چاہیے کہ کمرشل کو کمرشل اور ریزڈنشل کو ریزڈنشل رہنا چاہیے تو ایک سوسائٹی کا میار بہتر ہو جائے گا یہ اس میں نیگٹیف پوائنٹ آئے اس سوسائٹی میں بہت انویسٹرز انوالو ہیں اس سوسائٹی میں ڈویلپرز انوالو ہیں جو کہ اپنے گھروں کی نمائش اور اپنی ڈویلپمنٹ ایسی بات انہوں نے گھر بیچنے بھی ہیں تو مین ڈبل روڈ پہ بہت زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئے گی جو کہ بیسکلی ہیں ریزڈنشل پلوٹس اگر آپ نے گھر بنانا ہے بھی بلوک میں تو آپ سٹریٹس میں گھر بنائیں یہاں پہ پرائیس کافی ہائی ہے چھوٹے پلوٹوں کی خاص طور پر اگر تو آپ بنا بنایا گھر یہاں پہ لیتے ہیں تو وہ تھوڑا کوسلی پڑے گا آپ کو اگر آپ خود پلوٹ لے کے بناتے ہیں تو وہ تھوڑا سستہ پڑے جائے رہنے کے لیے بہترین ہے یہ بلوک بی اور بلوک اے ابھی ہم یہاں سے لیفٹ ہوں گے تو لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی بلوک بھی ہی لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو بہت بڑے بڑے کھمبے پاور لائنز نظر آتی ہے ہائی وولٹس یہ پاور لائنز کے سامنے گھر جو ہوتے ہیں یہ زیادہ چیپ ہوتے ہیں یہاں پوری دنیا میں پاور لائنز کے سامنے گھر لینا کوئی بھی پریفر نہیں کرتا ایک تو بدصورتی ہوتی ہے کھمبوں سے دوسرا آپ کی صحت متاثر رہتی ہے اس سے کہتے ہیں کہ اس سے الیکٹرومیگنیٹک فورس جنریٹ ہوتی ہے جس سے انزائیٹی اور ڈپریشن آ جاتی ہے جسم میں تو پوری دنیا میں لوگ اتنے بڑے بڑے کھمبوں کے سامنے رہنا اگر ایسے بھی پسند نہیں کرتے گھر سے باہر نکلیں تو آپ کو کھمبے ہی نظر آئیں گے اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا زیادہ زیادہ آگ لگ جائے گی کھمبے کی کسی تار کو یا کوئی مینٹینس ہوگی تو بندے ہر وقت پورٹ پر چڑے وہ ہی ٹھیک کر رہے ہوں گے تو آپ اگر گھر لیتے ہیں تو کوشش کریں کہ پولز کے سامنے یہ جو پاور لائنز آپ کو نظر آئیں ان کے سامنے گھر بلکل بھی نہ نہ ہی پلاٹ پر چیز کریں بارہ ان کے جو لیفٹ پہ آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ کافی اچھی ہیں انہوں نے پارکس بنائے ہوئے ہیں ابھی مجھے فٹبال گراؤنڈ نظر آ رہا ہے لیفٹ سائٹ پہ اور یہاں بچے کھیل بھی رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس ٹیبر روڈ کے اوپر جس پہ پاور لائنز ہیں ان کے دونوں سائٹ پہ گراؤنڈز اور اس قسم کی چیزیں بناتے اور تاکہ گھر نہ ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بہر حال یہ ان کی اپنی منیجمنٹ ہے لیف سائٹ پہ ایک بڑا اچھا پارک بنا ہوئے ہیں اس روڈ پہ آپ مورنے کو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیدھی جاتی ہے پانو تک اس کے رائٹ سائٹ پہ بھی اور اے بلوک ہیں اور لیف سائٹ پہ سی بلوک آتا ہے اسی روڈ سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں تو آپ سی بلوک میں انٹر ہو جاتے ہیں تھوڑا آگے سے بھی ایک ٹرن آتا ہے وہ بھی سی بلوک میں جاتا ہے اسی روڈ پہ آپ کو زور بھی ملے گا اسی روڈ پہ آپ کو ان کا منٹی کلپ بھی ہے اور میڈیکل سینٹر بھی ہیں اور کافی بڑے بڑے اپارٹمنٹ بھی لیف سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے خواہ سے یہ کیپٹل سکوئر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے قریب سے بھی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں فیلٹریشن پرانڈ بھی ادھر لگے ہوئے ہیں سکول بھی ہیں ان کی ایمبولنس سرویس بھی ہے ان کی مینٹیننس کافی بہتر ہے اگر آپ کے بجلی کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں پہ جو رہنے والوں کو تو مینٹیننس کافی جلدی اس کو سالف کرتی ہے لیف سائٹ پہ آپ کو زو نظر آ رہا ہوگا یہ بھی کافی پیارا ایک انہوں نے ایک زو ٹائپ چیز بنائی ہے لوگوں کے لیے رہائشیوں کے لیے یہ کافی اٹریکشن ہوتی ہے اس طرح سوسائٹی میں آگے سے میں لیفٹ ہو جاؤں گا آپ کو کیپٹل سکیر بھی دکھاتا ہوں اور مزید آپ کو دکھاتا ہوں کہ انڈولپنٹ کس قسم کی ہوئی ہے سیکٹر بی کے علاوہ یہاں پہ سیکٹر کیسے بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ رش نہیں ہے اس سوسائٹی میں سیکٹر بی کے علاوہ باقی اتنے بھی بلوگ سب ہی ہم دیکھیں گے وہاں پہ اتنا رش نہیں ہے بہرحال رہنے کے لیے یہ سوسائٹی کافی بہتر ہے خاص طور پر ٹیکسلا حسن عبدال اور واہ کے لوگوں کے لیے یہ سوسائٹی بہت اچھی ہے ابھی جیسے کہ میں یہاں سے لیفٹ ہوں گا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے گھر بنے ہوئے ڈویلپرز نے گھر بنائے یہ بھی چلیں یہ گھر دیکھ لیں آپ پہلے یہ گھر جیسے کہ میں کی ویڈیو بنائی جسٹ دکھانے کے لیے کہ کس قسم کے چھوٹے گھر ایک طرح کے بنا کے لوگ بیچ رہے ہیں تو یہ بنے بنائے گھر بھی آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ انسٹالمنٹ پہ یا فل پیمنٹ پہ خریدنا چاہتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ان کے شاپنگ مالز اور اپارٹمنٹس کی جگہیں ہیں یہاں پہ میرا خیال ہے امپوریم ہے پیچھے کیپٹیل سکوئر کا بیلڈنگ ہے کافی کافی اونچی بیلڈنگ ہے ہائی رائز بیلڈنگ ہے کافی اونچی ہے اور یہاں شاپنگ مالز بھی بنیں گے رہنے کے لیے آرموس ساری کیسے لیے یہ جو روڈ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ سیکٹر سی کو جاتی ہے اور یہ سارا سیکٹر سی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تھوڑا اتنا کراؤڈڈ نہیں ہے ابھی یہاں پہ ابھی اتنی زیادہ گھروں کی تعمیر نہیں ہے لیکن پھر پھر بھی آپ یہاں رہ سکتے ہیں گھر بلا کے یہ سامنے آپ کیپٹل سکیئر کی بیلڈنگ کو جس آپ کو دکھانا تھا کافی کمپلیٹ ہو چکی ہے مطلب جب میں لاسٹم آیا تھا تو اس وقت یہ اس کو رنگ شنگ نہیں ہوگا تھا تو ابھی اس کو کلر روزرہ بھی کر دیا ہے کافی اس کا کام تیزی سے جاری ہے چلے جی ہم یہاں سے اب واپس مڑتے ہیں اور چلتے ہیں بلاک ایک ہی طرف تھوڑا سا آپ کو وہ ویو دکھانا ہے تھوڑا سا مینڈ ابروڈ کا اور آپ کو تھوڑی سی لوکیشن دکھانی ہے ان کی فیصل مرگللا سٹی وہ کہاں پہ واقع ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو یہ جو روڈ آپ جس روڈ پہ ہم آئے ہیں یہ پیچھے اگر جائیں تو یہ سارا بلاک سی اور ڈی کو کنیک کرتا ہے بلاک سی اور ڈی کافی اندر کر کے بنے ہوئے اور یہاں پہ تھوڑا سا لینڈ کا ایشو ہے اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو آپ پہلے جان پر تال کر کے لیں وہاں پہ ایک آگے چوک آئے گا چوک سے اگر آپ لیفٹ ہو جائیں تو وہ آپ کو ان کے نئے بلاک سی ون اور بلاک ای اور ایف کی طرف لے جاتا ہے اور جی کی طرف جو نئے ان کے بلاک سٹارٹ ہو رہے ہیں تو ابھی تک ان کے پاس تھوڑا لینڈ کا ایشو ہے جی بلاک میں تو صرف فائلز ہی اویلیبل ہیں اس ٹیم تو اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ اپنے رسک پر ہی انویسٹ کریں پوزیشن اتنی جلدی اویلیبل نہیں ہوتی اتنی جلدی پلاٹوں کی کئی پلاٹوں کے مسئلے آ جاتے ہیں بلاک اے کی لوکیشن بہت اچھی ہے سامنے جو مرگلہ ہیلز جو کہ تقریباً آدھی کھا چکے ہیں آہ کرشر جو سٹون کرشر ہیں آہ لیکن سپریم کورڈ نے ان کو بین لگا دیا اب یہاں پہ آہ سٹون کرشنگ آہ اسلامواد علی سائٹ پر تو بین ہے لیکن اللیگلی یہاں پہ آہ لگی ہوئی ہے آہ کرشنگ بیک سائٹ پہ جو کے تحصیل ٹیکسلا ہے اس طرف اور یہ سارا جو یہاں پہ سٹون نکلتا ہے یہ ساری ہمارے ائرپورٹس کے جو رنوے ہیں وہ اور جتنی موٹر ویب بنی ہے اسی 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 سٹون سے بنی ہے اور ابھی سی پیک اپ پروجیک بھی اسی سٹون سے بنایا جا رہا ہے تو بہرحال اس سے بہتر ہے کہ آپ آہ کوئی سلمان اور سالٹ رینج کی طرف نکل جائیں وہاں سے پتھر پتھر نکالیں تو وہ بھی کافی بہتر ہے مرگلہ ہلز کو انہوں نے دوا برباد کر دیا بہرحال آپ کو لوکیشن دکھاتا ہوں یہ بلکل بی آہ سیکٹر اے کے سامنے آہ یہاں سے لیف سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو فیصل مرگلہ سٹی آہ ایک پروجیک نیا لانچ ہوا ہے ان کی ان کی ان کی آپ لوکیشن جس چیک کریں کہ کتنی ضرور دس لوکیشن پہ یہ پروجیک انہوں نے لانچ کیا جو کہ بلکل آہ جڑا ہوا ہے بلوک اے کے ساتھ تو اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو آپ بلوک ای جی ای ایف کو چھوڑ کے اگر آپ یہاں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر انویسمنٹ آئے اگر تو یہ سوسائٹی دھوکہ نہ دے اور اگر یہ ڈولپنٹ کر جائے اور ان کا میار بہتر ہوں آنسٹ ہوں تو یہ بہت اچھی لوکیشن بنتی ہے ان فیوچر تو ہم یہاں سے آپ واپس مر جائیں گے بالکل ہم پہڑوں کے پاس آ چکے ہیں سامنے سارا بلوک اے ہے بلوک اے میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے چھوٹا لیک بھی ہے پانی ان کا زخیرہ کیا ہے چھوٹا سا پارک بھی ہے اس کے ساتھ بہت اچھا رہنے کے لیے اس کافی بہتر ہے بلوک اے تو یہ تھا آج کا وزٹ بیس اترہ کا آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑی سی انفرمیشن ملی ہوگی لوکیشن اور آپ نے ڈویلپنڈ ورک دیکھ لیا ہوگا کافی بہتر ہے باقی سوائٹوں سے زون ٹو کی اور یہ اٹسیلف ایک خود ایک نئی سیٹی بنتی جا رہی ہے ان فیوچر گارڈ نوز وین یہ جو ہے بیس اترہ یہ کنیکٹ ہو جائے گا نیو سیٹی پروجیکٹ کے ساتھ موٹروے کی طرف اور یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا پروجیکٹ بن جائے گا ان فیوچر چلیں جی یہاں ویڈیو اینڈ کرتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو کو ساتھ خدا حافظ